ایف آئی اے لاہور زون کی چار شاپا مار کاروائیاں بجلی چوری پر چار مقدمہ درش ایک ملزم گرفتہ ملزمان دکانوں ہوتلوں اور پلازوں میں کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے لسکو حکام نے غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیے کیبل اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے ایف آئی اے لاہور زون کی چار شاپا مار کاروائیاں سامنے آئی ہیں بجلی چوری پر چار مقدمہ درش کے گئے جبکہ ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ملزمان دکانوں ہوتلوں اور پلازوں میں کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے لسکو حکام نے غیر قانونی کنیکشنز کو منقطع کر دیا جبکہ کیبل اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے بجلی چوری پر یہ چار مقدمات درش کیے گئے پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کریک ڈاؤن، واہگا، نشتر اور شیخ پورا کے علاقے میں فوڈ پوائنس کی چیکنگ کر گئے ایک فوڈ ریسٹران بن اور ساتھ کو تین لاکھ، بائیس ہزار کے جرمانے آئید بڑی مقدار میں ملاوتی دودھ، ناکس آئل سمیت زائد المیاد اور جالی اشیاء تلف کر دی گئیں ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ خوراک کے میار میں بہتری کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کریک ڈاؤن جاری ہے واہگا، نشتر اور شیخ پورا کے علاقے میں فوڈ پوائنس کی چیکنگ کی گئی جبکہ ایک فوڈ ریسٹران کو بن اور ساتھ کو تین لاکھ، بائیس ہزار کے جرمانے بھی آئید کر دی گئے ہیں رمضان المبارک کے آخری اشرے کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنی کے لیے لاکھوں، فرزندان اسلام اعتقاف میں بیٹھ گئے داتہ دربار اور بادشاہی مسجد لاہور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتقاف کر رہی ہیں یہ ریپورٹ رمضان المبارک کی بابرکت، گھڑیاں اور آخری اشرے میں خصوصی عبادات اور جہنم سے آزادی کی دعاوں کے ساتھ سبائی دار الحکومت کی چھوٹی بڑی مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام اعتقاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں لاہور میں اعتقاف کے بڑے اجتماع داتہ دربار، بادشاہی مسجد اور منحاج القرآن کے زیر انتظام ہو رہے ہیں اعتقاف میں بیٹھنے والوں کا کہنا ہے کہ ماہ مبارک کے آخری اشرے میں کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا جائے ہم تو اللہ پاک کے رضا کے لئے بیٹھے ہیں تو یہاں بیٹھے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر آدمی یاد الہی میں مصروف ہو جاتا ہے اس کوشش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی لفظ پسند آجائے پاکستان ہم بڑی خوشی ہوئی گئی دارتے ہیں کیونکہ بیٹھے ہیں ہم دل دی خواہی پوری ہو گئی گئی ہے داتا دربار کے ایگزیکٹر افسر نومان سیفی نے بتایا کہ دو ہزار کے قریب افراد اعتقاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سہری و افتاری کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں پندرہ شبان سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فارم وغیرہ لینے کا اور سلسلے میں پھر اب ہم نے فائنل لسٹیں جو ہیں ویزہ کر دی ہیں یہ چار سیکٹر میں ہم نے تقسیم کیا ہے اب انتظامات میں تک لئے ہم دنگی سپری وغیرہ کرا دیا ہے سکورٹی انتظامات ہیں سپائی وغیرہ انتظامات کیا گیا ہے میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے اور تاکہ اگر کوئی متقفین میں کوئی بیمار ہو تو ان کو طبی سہولت کو مہیا کی جائے فوری طور پر اس چشتی کہتے ہیں اعتقاف کرنے والے تمام افراد کے کارٹ بنائے گئے ہیں جنہیں ایک سو تین کیبنز میں رکھا گیا ہے لاہور سمیت ملک بھر میں لاکھوں فرزندانی اسلام اعتقاف بیٹھ گئے داتا دربار میں اکی سو سے زائد فرزندانی اسلام اعتقاف کر رہی ہیں ایڈمنیسٹریٹر داتا دربار توکیر وٹو نے لاہور نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موتفین کے لئے سہر اور افطار کا انتظام بھی کیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات جانے کے لئے بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے جی حمزہ بتائیے آج بلکل میں اس کو موجود ہوں داتا دربار میں جہاں آج رمضان کا آخری اشترہ شروع ہوتے ساتھ ہی لاکھوں کے تعداد میں جو عوام شہر لاہور میں اعتقاف فر بیٹھی ہے برکتیں سمیٹنے کے لئے رمضان کی وہیں آج داتا دربار میں اکیس سو سزائے جو افراد ہیں وہ اعتقاف فر بیٹھے ہیں میرے صاحب اس وقت ایڈمنیسٹریٹر تاتا صاحب جو تاکیر وٹو صاحب میں موجود ہے ان سے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائی گا کہ جو متفقین ہیں ان کے لئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے پاس اکیس سو سے زائد لوگ اعتقاف بیٹھ رہے ہیں اس دفعہ بیٹھ چکے ہیں اور اس میں سہرو افطار کا شاندار بندوبست ڈونر کی مدد سے کیا گیا ہے اور حسب سابق ان کی بہترین سہرو افطار ہے اور اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے میڈیکل کی فیسیلیٹی موجود ہے ڈاکٹر چوبیس گھنٹے مت Islamicین کے لئے موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی کے لئے بھی تری لیئر سیکیورٹی کے انزام کیا گیا پولیس ہے عقاف کی ذاتی سیکیورٹی بھی ہے اور ساتھ رضاکاران ان کی خدمت کے لئے موجود رہیں گے جو سہرو افطار میں بھی شرف کریں گے اور اس کے علاوہ سکیورٹی کی نگرانی بھی کریں گے جیسے گا آپ نے سنا جو ایڈمنسٹریٹر داتا صاحبہ انہوں نے مزید ڈیٹیس دی ہیں متفقین کے بارے میں مگر کے بعد اعتقاب شروع ہو چکا اور آخری روزے والے دن جو ہے متفقین اٹھیں گے ربھی آپ کو بتائیں کہ کمیشنر لاہور اور شیئرمن لاہور بورڈ کی زیرے ستارت اجلاس امتحانی ڈیوٹی سے انکار یا غیر حاضی سٹاف اور ٹیچرز کی فہریستیں طلب کر لی گئیں کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا تھا کہ امتحانات کی شفافیت پر سوال بہت افسوسناک معاملہ ہے ملوث افراد رائت کے مستحق نہیں کسی امتحانی مرکز کا سپریڈن کسی پرائیوٹ فرد کو نگران مقرر نہیں کر سکتا تو کمیشنر لاہور اور شیئرمن لاہور بورڈ کی زیرے ستارت اجلاس منعقد ہوا امتحانی ڈیوٹی سے انکار یا غیر حاضی سٹاف اور ٹیچرز کی فہریستیں بھی طلب کر لی گئی ہیں کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا مزید کہنا تھا کہ امتحانات کی شفافیت پر سوال کرنا نہایت افسوسناک معاملہ ہے ملوث افراد کسی بھی قسم کی ارائت کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انوے کی زیرے سدارت ویڈیو لنک اجلاس بجلی چوروں کے خلاف فریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم بجلی چوروں کی ایف آئی آرز فوری درج اور ملزمان کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف کارکردگی دیگر صوبوں کی نسبت واضح طور پر بہتر رہی ہے مدسر حسین سے منزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں جی بتائیے بجلی چوروں کے خلاف کارکردگی دیگر صوبوں کی نسبت واضح طور پر بہتر رہی ہے آجی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب ملیس نے چھے ماہ کے دران بجلی چوروں کے خلاف کارکردگی ہزار چھے سو پونتالیس مکرمہ دلتی ہے اور جنی مشیندوں کے سکوٹی مزید تک کرنے کے حوالے سے بھی جو آئی جی پنجاب نے ادایا جواب مطلقہ افتران کو جاری کی آجی پنجاب نے دس گردوں اور سمگلنگ کے ادارے کے لیے بہن سوائی فلیس سیکس پوشنوں پر چیکنگ بڑھانے کا بھی جو آئی مطلقہ افتران کو حکم دیا اس ورے سے سجنال پنجاب سے کہنا ہے کہ وزید اللہ پنجاب کی طرف سے کرائم کنڈول کچھا ایلیا اپریشن اور دیگر ٹاسک پر امدرامت کو جو آبوش کی نہیں بنیا جا رہا ہے تنبازی منتشار سوچی اور موٹسیکل چوری سے علاوہ جو خواتین اور بچے سے مطلق قرآن کی روح سامن کے لیے بھی آجی پنجاب نے مطلقہ افتران کو سوچی ہدایت جاری کی ہوای فیرنگ اور اس ورے کی نمائش اسلاوہ سیاست کالے چیشے والی گاریوں طرح بھی کریکڈران کرنے کا آجی پنجاب نے حکم دیا اجلاس میں یومیں اچھارت عزی علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سکوٹی نظامت کا بھی اجازہ لیا اس کی لاہور بلاس کی سلوہ ڈی ایجی پرسن لہور ڈی ایجی سپیشل دانچہ فیصل علی راجہ ڈی ایجی نمسکیشن آزر اکرم سمیر دیگر افتران جو دیگر اجلاس میں مجید ٹھیک ہے احمد اصر بہت شکریہ صبح وزیر خوراک بلال یاسین کی زیرے صدارت اجلاس اجلاس کی آرہ کالٹی میں دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت بلال یاسین کا کہنا تھا کہ میاری خوراک کی مقررہ نرخ پر فراہمی کامشن جاری ہے کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی عوام کو ہر ممکن ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے صبح وزیر خوراک بلال یاسین کی زیرے صدارت اجلاس منقض ہوا اجلاس کی آرہ کالٹی میں دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں بلال یاسین کا کہنا تھا کہ میاری خوراک کی مقررہ نرخوں پر فراہمی کامشن جاری ہے کسی قسم کی کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈینگی مچھے پھر سر اٹھانے لگا لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا پنجاب بھر میں ایک سو تیس مقامات سے ڈینگی لاروہ ملا صوبے بھر میں ڈینگی کا ایک مریض ریپورٹ ہوا صبح وزیر صحت خواجہ امران عزیر نے کہا ہے کہ لاروہ بروقت الف کر کے ڈینگی پر قابو پائیں شہر میں بارشوں کے بعد ڈینگی کا خطرہ مندانے لگا ڈینگی لاروہ کی افضائش میں خطرناک حد تک اضافہ چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور میں چودہ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا پنجاب بھر میں ایک سو تیس مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ ملا ہے صوبہ بھر سے ڈینگی کا ایک مریض ریپورٹ ہوا ہے صبح وزیر صحت پرائمری اینڈ سیکینڈری خواجہ امران نظیر نے کہا ہے کہ ڈینگی مچھر کی افضائش کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے ابھی سے لاروہ تلف کر کے ڈینگی کی افضائش کو ختم کرنا ہوگا سی ای او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر فیصل ملی کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی لاروہ کی افضائش میں اضافہ ہو گیا ہے جس کی روکتام کے لیے ٹیمیں متھرک ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر نوے مقدمات درد ستاسی ملزمان اور منافق اوروں کو گرفتات کر لیا گیا ڈی سی لاہور آف حیدر کا کہنا تھا کہ دو ستائیس دکانداروں کو قوانین کے خلاف ورزی پر جرمانے آئیت کے گئے مسلسل سپلائے اور بقائدہ کاروائیوں کے سبب مارکٹ میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر نوے مقدمات درد کر گئے جبکہ سرسٹھ منافق اوروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے دی سی لاہور آف حیدر کا مزید کہنا تھا کہ دو ستائیس دکانداروں کو قوانین کے خلاف ورزی پر جرمانے آئیت کے گئے مسلسل سپلائے اور بقائدہ کاروائیوں کے سبب مارکٹ میں صورتحال میں بہتری بھی نظر آ رہی ہے رمضان بازاروں میں موجود فیر پرائس شاپس پر سسی اشاقی فروغ تو جاری ہے مگر سبزیوں اور پھلوں کے کم نرخوں نے عوام کو کتاروں میں لگا دیا آلو پیاز اور ٹیماتر دو دو کلو سے زیادہ نہیں دیے جا رہے آٹے کی قلت کی شکایات بھی موجود ہیں یہ ریپورٹ عام مارکٹ کی بے لگام مہنگائی کو نکیل ڈالنے کے لیے سرکاری سرپرستی میں شہر میں رمضان بازار لگائے گئے ہیں رمضان بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کے فیر پرائس شاپس بھی لگائی گئی ہیں قیمت کم ہونے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد رمضان بازار کا رخ کرنے لگی فیر پرائس شاپس پر مرد و خواتین کی قطاریں لگ گئیں رمضان بازار میں آلو کا نرخ 36 روپے فی کلو مقرر ہے پیاز کا نرخ 130 روپے فی کلو جبکہ ٹماتر 68 روپے فی کلو دستیاب ہیں تاہم آلو پیاز اور ٹماتر فی سارف دو دو کلو سے زائد نہیں دیے جا رہے لیمو کا نرخ 80 روپے فی کلو خربوزہ 115 روپے فی کلو اور کیلہ 143 روپے فی درجن ہیں عوام کہتے ہیں اچھا اقدام ہے لیکن نام مارکیٹ کی مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جائے تو ادھر اس طرح قطاروں میں لگ کر آلو پیاز اور ٹماتر نہ خریدنے پڑے آٹے کی فراہمی بھی رمضان بازاروں کا حصہ ہے لیکن چائنہ سکیم رمضان بازار میں دوپہر تک آٹھا دستیاب نہ ہوا رمضان بازاروں میں دیگر سٹالز پر عام سرکاری نرخ پر ہی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں کیمرمین زیشان زاہد کے ساتھ زاہد عابد لاہور نیوز